دوستو بولی ووڈ کے کامیاب ترین ایکٹر، رائٹر، کمیڈین، ڈائیلوگ رائٹر، سکرپٹ رائٹر کی بات کریں تو قادر خان کا نام یاد آتا ہے قادر خان نے جس چیز میں قدم رکھا وہیں انہیں کامیابی نصیب ہوئی آج اس ویڈیو میں بات کریں گے بولی ووڈ کے لیجنڈ قادر خان کے بارے میں قادر خان کا تعلق قابل سے تھا ان کی ماں کا نام اقبال بیگم جبکہ باپ کا نام عبدالرحمن خان تھا قابل میں قادر خان سے پہلے تین بچے ہوئے اور مر گئے جب قادر خان اس دنیا میں آئے تو ان کی ماں نے قابل چھوڑنے کا کہا اور قادر خان کے والدین ممبئی کے ایک گندے سے علاقے میں رہنے لگے جہاں آئے روز قتل ہوا کرتے شراب سے لے کر ہیروین تک سب گندگی یہاں موجود تھی ممبئی کے اخراجات نہ اٹھائے گئے عبدالرحمن خان سے جس بنا پر آئے دن میاں بیوی میں جھکڑا ہوا کرتا اور آخر کار بعد تلاق تک جا پہنچی اور پھر جب تلاق ہو گئی تو قادر خان کے نانا آئے اور قادر خان کی ماں کو دوسری شادی کرنے کا کہا اور شادی ہو گئی ایک وقت ایسا آیا جب قادر خان کا سوتیلہ باپ قادر خان کو فورس کیا کرتا کہ جاؤ اپنے باپ سے پیسے لے کر آؤ قادر خان اپنے باپ سے دو روپے لے کر آتا اور وہ دو روپے بھی عبدالرحمن خان ادھارے لے کر کسی سے دیا کرتے عبدالرحمن خان ایک مسجد میں پیش امام تھے اور حالت ایسی تھی کہ گھر نہیں ہوتا تھا اور وہیں مسجد میں سویا کرتے اور چٹائیوں کے نشان مو پر ہوا کرتے قادر خان کے ان دو روپےوں میں سے آٹا دال وغیرہ آتا اور یہ لوگ ایک ہفتے میں چار دن کھاتے اور تین دن بھوکے رہا کرتے قادر خان کی کامیابی کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ ہے قادر خان کو ان کی ماں پڑھنے کے لیے بھیجا کر دی مگر دوستوں کے کہنے پر قادر خان نے کتابوں کو پھیک کر مزدوری کرنا چاہا تاکہ گھر کی غریبی دور ہو مگر سلام اس ماں کو جس نے کہا کہ غریبی کا سامنا میں کروں گی اور تیرے کمایت تین سے چار روپے سے غریبی دور نہیں ہوگی تو پڑھ پڑھائی ہی تیری زندگی سوارے گی اور جب قادر خان نے پڑھائی شروع کی تو کبھی پلٹ کر نہ دیکھا اور ایک سیول انجینئر بن گئے اور لکھنے کا اتنا شوق پیدا ہو گیا کہ اگر کسی کو اچھا بولتا سنتے تو اس کی نقل وہ گھر کے پاس ایک قبرستان میں جا کر کیا کرتے اور قادر خان کی زندگی بدلی جب ایک ٹارچ کی لائٹ ان کے فیس پر آئی اور کسی نے اشارہ کر کے پاس بلایا اور اس شخص نے قادر خان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو یہاں قادر خان نے جواب دیا کہ جو کوئی اچھی بات کرتا ہے میں اس کی نقل کرتا ہوں یہاں اور اس شخص نے کہا کہ ڈراما میں کام کرو گے قادر خان کو اس وقت پتہ تک نہیں تھا کہ ڈراما ہوتا کیا ہے اس شخص نے کہا کہ کل صبح فلان جگہ ایک بنگلا ہے وہاں آ جانا تمہیں پیسے بھی ملیں گے اس شخص کے بلانے پر قادر خان وہاں چلے گئے اور اس شخص کے لکھے ڈائلوگ سیاد کر کے ڈراما پرفروم کیا جس کے بدلے میں قادر خان کو دو سو رپے ملے اور پھر وہ شخص زندگی میں کبھی قادر خان کو نہ دکھا یہ ایک موجزہ ہی تھا جس نے قادر خان کو زمین سے آسمان تک کی بلندی تک جانے میں ایک چھوٹا ساتھ دھکا دیا ایک وقت ایسا آیا جب ایک تھیٹر میں دلیب کمار نے قادر خان کو پرفروم کرتے ہوئے دیکھا اور ان کے تھیٹر سے اتنا متاثر ہوئے کہ قادر خان کو اپنی فلم میں حصہ بنانے کو انوائٹ کیا یہ بات تھی 1971 کی پھر 1972 میں قادر خان کو ایک ٹاس دیا گیا کہ آپ فلم جوانی دیوانی کے ڈائیلوگز لکھیں یہ ڈائیلوگ لوگوں کے اتنے پسند آئے کہ قادر خان کو فلم روٹی کے ڈائیلوگز لکھنے کا کام ملا اور قادر خان وہ شخص ہیں جن کے ڈائیلوگز ہزار سے زائد فلموں میں دیئے گئے ہیں قادر خان کی ایزا ایکٹر پہلی فلم تھی عدالت جس میں انہوں نے اسپیکٹر خان کا رول ادا کیا جس کے لیے ایک اچھے ہیرو کو کاسٹ کرنا تھا مگر امیتاب بچن کے کہنے پر قادر خان کو وہ کریکٹر مل گیا پھر قادر خان کو آنے والی فلموں میں ایزا ویلن سائن کیا جانے لگا کیونکہ اس وقت ویلنز کی بہت کمی تھی اور قادر خان ایزا ویلن خوب نمائی رہے اپنے لکھی فلم میں بھی انہیں ویلن کا کردار نبھانا پڑتا اور ایک دن ایسا آیا کہ قادر خان کے بیٹے گھر آئے تو باپ نے دیکھا کہ سر سے خون بہ رہا ہے تو باپ کے کہنے پر انہوں نے بتایا کہ کچھ لڑکوں سے لڑائی ہوئی ہے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ تیرا باپ ہر فلم میں پٹتا رہتا ہے اور آخر میں مر جاتا ہے اور ہم سے سہا نہیں گیا اب قادر خان کی لکھی فلم ہمت والا پوری ہوئی مگر اس میں انہوں نے ایزا ویلن نہیں بلکہ کومیڈین کا رول کیا اس فلم کے ریلیز ہونے کے بعد قادر خان کا ایک نیا چہرہ لوگوں کے سامنے آیا اور قادر خان کی کومیڈی کا دور شروع ہو گیا جو کہ رکنے کا نام ہی نہ لیتا قادر خان بولی ووڈ کے کامیاب ترین رائٹر رہے ہیں ایک وقت ایسا تھا جب امیتاب بچن کے کہنے پر قادر خان کو فلم میں انسپیکٹر خان کرنے کو ملا تو وہیں قادر خان کی لکھی فلموں میں سے بائیس فلموں میں امیتاب بچن نے کام بھی کیا ہے جیسے امر اکبر انتھونی شرابی، لا وارس اور اگنی پتھ وغیرہ امیتاب بچن کا نام بنانے کے ساتھ ساتھ گویندہ کی کامیاب ترین فلمز جیسے کولی نمبر ون، آنٹی نمبر ون، ہیرو نمبر ون اور ایسی ہی بے شمار موویز قادر خان کی بدولت ہی ہم دیکھ پائے ہیں جسے دیکھ کر آج بھی ہم اپنی حسین نہیں روک پاتے قادر خان کی جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے بولی ووڈ کے اس لیجنڈ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بہا آسانی پہنچتی رہے موسیقی